السلام علیکم میں ہوں کمر عباس پاک بنگلہ ویلوگ کے ساتھ کریم اللہ آپ کو خوش رکھے اپنی حفظ زمان میں رکھے خوش رہے ہیں اور دوسروں کے لیے باعث خوشی بنیں بہت سارے ویورز کے سوال آ رہے ہوتے ہیں بنگلہ دش ویزا کے حوالے سے اس حوالے سے میرے پہلے بھی ایک کمپلیٹ سیریز ہے آپ پلی لسٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں ویزا انفارمیشن کے حوالے سے لیکن ابھی میں جو ہے اپ ڈیٹ انفارمیشن کے ساتھ مطلب نیو ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں جس میں جو ہے آپ پاکستان سے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی تھرڈ کنٹری سے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں ایزا پاکستانی تو اس حوالے سے بتاؤں گا ویڈیو کو اینٹ تک ضرور دیکھیں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ سب سے پہلے بنگلہ دیش ویزا جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں جیسا کہ ٹوریسٹ ہے، فیملی ویزا ہے، بزنس ویزا ہے، سٹوڈنٹ ویزا ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اپلائے گیا جانے والا ہے جس کے اپلیکنٹ ہیں وہ ٹوریسٹ ویزا کے ہیں یا فیملی ویزا کے ہیں فیملی ویزا اور ٹوریسٹ ویزا کے لیے آلموست سیم ڈاکومنٹس آئی ہوتے ہیں فیملی کے لیے صرف یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی الیجیبیلٹی علیدہ ہے اور ڈاکومنٹس اس میں کچھ جو میریج ڈاکومنٹس ہیں وہ آئیڈ ہو جاتے ہیں اب سب سے پہلے ٹوریسٹ ویزا کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو بنگلہ دیشی کسی سٹیزن سے آپ کا جاننے والا دو صحابہ جو بھی ہے اسے انمیٹیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے پھر اس کے آئی ڈی کارڈ کی کپی اور اس کے گھر کا یوٹیلٹی گیس بیجلی پانی کو اس سب ہی چل جاتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اگر یوٹیلٹی بیلڈ نہ ہو تو آج کل تھوڑا یہاں پہ یہ ہے کہ وہ پریپیڈ میٹر ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کارڈ چلتا ہے تو کارڈ کی سکین کپی بھی چل جاتی ہے اس کے بعد آپ کو پاکستان سے اپنے ڈاکومنٹس سب میٹ کرنے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا اپنا آئیڈنٹی کارڈ ہے اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ ہے جو کہ آٹلیس چھے منت جس کی ویلڈیٹی ہو اس کے بعد آپ کا کوویڈ ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ ہے فول ویکسینیٹڈ جو ہے سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا جو پولیس ٹیشن ہے وہاں سے آپ کو بنگلدش ٹریول کے لیے ایک ریکٹر سرٹیفیکیٹ چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ کو بنگلدش ویزا کی جو ہے ویب سائٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جو کہ پہلے ڈاؤنلوڈ کر کے print کر کے اس کو manually fill کر کے جو ہے آپ نے submit کرنا ہوتا ہے دو پیجز کا یہ فارم sorry one page کا یہ فارمuman ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک official use کے لیے یعنی کہ اس کے علاوہ слож fil up والا ہوتا ہے وہ Chanite فارم کا ہوتا ہے تو آپ نے 2 ڈاؤنلوڈ کر کے print کر کے manually fill کر لینا ہے اس کے ساتھ ایک تصویر ٹجھ کر لینا ہے اور باقی جو relevant documents آپ کو بتائے ہے وہ لگا لینے ٹھیک ہے اگر آپ اسی سیم یہی ڈاکومنٹس لگانے ہیں لیکن آپ نے فیملی ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس میں کیا ہے کہ جہاں پہ ویزا مطلب کیٹیگری ہے وہاں پہ آپ نے ٹوریسٹ کی بجائے فیملی ٹور لکھ دینا ہے یا فیملی ٹوریسٹ لکھ دینا ہے یا ان شورٹ فارم جو ہے وہ آپ نے ٹی ایف لکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے میریج والے ڈاکومنٹس لگا دینا ہے کیونکہ فیملی ویزا کے لیے وہ لوگ لیجی بل ہوتے ہیں یا تو جن کی بنگلہ دیش میں شادی ہے سپاؤس پہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں یا ان کے جو ہے مطلب پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو بلڈ ریلیٹیو کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ چیز ہو گئی اس کے ساتھ اپنے انویٹیشن لیٹر میں بھی وہ ریلیشن جو ہے ہوسٹ کے ساتھ ریلیشن مینشن کرنا ہوتا ہے باقی ساری چیزیں سیم ہوتی ہیں سم ٹائم جو ہے پولیس کلیر سرٹیفکیٹ جو کریپٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ نہیں بھی مانگتے تو وہ بعد میں جب انکوائری کے لیے فائل آتی ہے تو تب مانگتے ہیں یہ ہو گئی اپلیکیشن پاکستان سے اگر آپ نے کرنی ہے لیٹس پوز آپ دوبئی میں ہیں آپ بہرین میں ہیں آپ اومان میں ہیں یا آپ سعودی ارابیہ میں ہیں آپ گریس میں ہیں آپ جو ہے سپین میں ہیں آپ کہیں بھی دنیا کے دوسرے کسی بھی کنٹری میں ہیں تو وہاں سے آپ اپلائے کرنے کے لیے باقی ریلیونٹ ڈاکومنٹس جو ہیں وہی ہیں کہ آپ نے تین چیزیں بنگلہ دیس سے مانگوانی ہے انویٹیشن لیٹر سپونسر کی آئی ڈ اور اس کا ہوتیلیٹی بھی باقی ڈاکومنٹس آپ کا اپنا آئی ڈ کارڈ آپ کا پاسپورٹ اس کے بعد آپ کی پکچر فارم فلپ کیا ہوا اور اس کے ساتھ آپ کا اگر کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے پولیس والا پہلے والا پڑا ہوئے جو پاکستان سے آپ اس کنٹری میں گئے تھے تو وہ والا لگا سکتے ہیں اگر اپ ڈیٹ اگر مغوا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی چل جاتا ہے اس کے علاوہ کوویڈ ویکسینیشن فولی ویکسینیٹڈ جو ہے سرٹیفکیٹ ہو اور اس کے بعد جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں اس کا آپ کے پاس ویزا ہو اکامہ ہو یا ریزیڈنس کارڈ ہو جو بھی ہو اس کے ساتھ میں آپ نے جو ہے وہ کوپی لگانی ہے اور اس کے بعد آپ اگر کمپنی جوب کر رہے ہیں لیٹس پوز آپ بزنس کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو آپ کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جا رہے ہیں لیکن اگر آپ جوب ہولڈر ہیں کسی کمپنی کے انڈر کام کرتے ہیں کمپنی ویزا میں ہیں تو پھر آپ کو پرمیشن لینے پڑے گی نو اوبجیکشن سرٹیفکیٹ این او سی بنوانی پڑے گی کہ آپ کی کمپنی کو آپ کے اس کنٹری جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کنٹری سے بنگلہ دیس جانے میں کوئی اتراز نہیں ہے یہ کمپنی کے لیٹر پیڈ پر بنوالیں یا سمپل پیڈ پر بنوالیں اور اس کو کمپنی سے سٹیمپ کروا لیں اور سائن کروا لیں تو یہ آپ کا ساتھ میں لگے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں تھرڈ کنٹری سے اپلائے کرنے کے لیے ٹورسٹ ویزا یا فیملی ویزا کے لیے اور باقی ڈاکومنٹس میں وہ سیم ہیں اس کے علاوہ آپ جب ٹرائول کرتے ہیں تو تب آپ کے لیے چونکہ ابھی تک ٹرانزٹ فلائٹ ہے اگر آپ دبائی سے ہیں تو بجائے آپ پاکستان جا کے اپلائے کریں تو دبائی سے اپلائے کریں گے تو آپ دبائی سے ہی بنگلہ دش آر سکتے ہیں اسی طرح سعودیہ میں پاکستان سے آپ اپلائے کرواتے ہیں کسی ریلیٹیو کو ڈاکومنٹس دے کے سب میٹ کرواتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو چونکہ سٹکر ویزا ہے اور وہ ویزا لگوانے کے لیے آپ کو پاسپورٹ لے کے امبیسی میں فیزیکلی آنا پڑتا ہے تو اس لیے آپ کو پاکستان آنا پڑے گا وہاں سے سٹکر لگوائیں گے اور پھر پاکستان سے دبائی یا جس بھی کنٹری کا ٹرانزٹ لیں گے وہاں سے ہو کے آپ کو بنگلہ دش آنا پڑے گا تو اس میں آپ کا ایکسپنس بڑھ جائے گا اور پروبلم بھی مطلب ٹینشن زیادہ کریٹ ہوگی کہ آپ کو پہلے آنا پڑے گا پاکستان اور سارا ماملہ یہ ہے تو یہ پروسس آلموسٹ جو ہے فور ٹو فائیو منتھ منیمم لگ جاتے ہیں اس پروسس پر کیونکہ مینویل پروسس ہے سٹکر ویزا ہے ابھی جگہ یہ ڈیجیلل پروسس میں نہیں آیا ای ویزا میں نہیں آیا تو اس لیے آپ جو ہے صبر کا مظاہرہ کریں اور اپلائے کرنے کے بعد آپ جو ہے ان ٹچ رہیں امبیسی سے اور اپنے سپونسر سے کیونکہ جب انکوائری کے لیے کال آتی ہے سپونسر کو تو پھر سپونسر کو جا کے وہ اپنے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو پولیس والے مانگتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹس اور باقی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں سب میٹ کرنیاں ہوتی ہیں اس کے بعد دوبارہ پھر سپونسر کا پروسس ہوتا ہے اس کے بعد پھر فائل جو ہے امبیسی کے پاس جاتی ہے اور دین آپ کو کال آتی ہے تو ایک اور چیز کلیر کر دوں کہ بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے دوسرے کنٹریز کی طرح پاسپورٹ جمع کر لیتی ہیں امبیسی تو ایسا کچھ نہیں ہے امبیسی صرف پاسپورٹ اس دن لیتی ہے جس دن آپ کا ویزا آ جاتا ہے صبح نو دس بجے آپ کا پاسپورٹ لیتے ہیں شام کو تین چار بجے تک آپ کو ویزا لگا کے دے دیتے ہیں صرف ایک دن کے لیے پاسپورٹ جمع کرتے ہیں باقی یہ نہیں ہے کہ جس دن آپ نے اپلائی کیا اور اس دن سے پاسپورٹ جمع کیا اور ویزا آنے تک جمع رہے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ای ویزا نہیں ہے مینول سٹکر ویزا ہے تو اس لیے اس پر ٹائم زیادہ لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں بہت سلام شکریہ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال لکھیں اللہ حافظ